نمازکار دوستو ڈی ڈی ری اٹ کے ایک اور ری ایکشن ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آلو تو آج جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں اور خود اس کے ساتھ دیکھنے والا ہوں اور اس پر ری اٹ کرنے والا ہوں یہ ویڈیو ہے زید حامد صاحب کا زید حامد صاحب انہوں نے ایک نیا ویڈیو اپلوڈ کیا ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ سعودیہ میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کیسے چار مہینے انہوں نے جیل میں بتائے تھے اور انہیں جیل کیوں جانا پڑا اس کے پیچھے کی یہ ساری کہانی یہ سارا خلاصہ یہ خود زیادہمیز صاحب کرنے والے ہیں تو ذرا دیکھتے ہیں کہ بھائی اس ویڈیو میں کیا بتا رہے ہیں جیل میں کیسے دن اور راتیں بیٹی تھیں تو چلیے آپ اور میں مل کر اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور زیادہمیز صاحب کو ذرا سنتے ہیں بہت سارے لوگ مجھ سے آج تک سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کبھی اپنے سعودی عرب کی داستان نہیں سنائی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو وہاں کیوں گرفتار کیا گیا تھا وہاں آپ کے ساتھ کیا ہوا کس قسم کی سلوک آپ کے ساتھ کیا گیا جو خبریں چلائے جاتی ہیں کہ ہزار کوروں کی سزا اور آٹھ سال جیل اس کا کیا راز ہے اور سعودی عرب کی میکسیم سیکیورٹی پریزنس ہے جو ان کے شدید الحراسہ جو ان کی شدید ترین جیلے ہیں وہاں سے آپ نکل کر کیسے آئے اس میں حکومت پاکستان کا کیا کردار تھا پاک فوج اور آئی ایسائی کا کیا کردار تھا دوسری حکومتوں نے مجھے افغان سعودی عرب سے اغوا کرنے کے لیے بھارتی حکومت کا اس میں کیا کردار تھا یہ سب کچھ بہت ساری چیزیں کچھ میں نے بتائی ہیں لیکن زیادہ تر وہ ہیں جو ابھی تک پردے میں ہیں آج ہم وہ داستان آپ کو پوری سنا آتے ہیں سعودی عرب کی جیل میں گزارے ہوئے چار مہینے میری زندگی کے سخت ترین وقت اچھا یہاں پہ میں روکنا چاہوں گا بیچوچ میں روکتا رہوں گا کیونکہ اسی وقت جواب تھوڑے دیتے رہے ہیں حالانکہ بہت ساری یہ باتیں کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت وہاں سے انہیں اغوا کرنے والی تھی یہ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے چلیے دیکھتے ہیں اس کے لیے کیا باتیں کی ہیں انہوں نے اس ویڈیو میں اس سے پہلے کہ جو واقعات ہیں میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتانا ضروری ہے تاکہ آپ کو کانٹیکسٹ معلوم ہو جائے آپ کو پس منظر معلوم ہو جائے کہ جس میں یہ سارے واقعات عمل پذیر ہوئے یہ دو ہزار پندرہ کا تقریباً آغاز تھا کہ جب سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یمن کی جنگ میں داخل ہوں گے یمن پر حملہ کریں گے اور اس کے لیے وہ کئی مسلمان ملکوں کی فوجوں کو اکٹھا کر رہے تھے یمن پر حملہ کرنے کے لیے اور ان کو پورا یقین تھا کہ وہ پاکستان سے فوجیں طلب کر سکیں گے پاک فوج پر ان کو سارا ان کا دارومدار ہی ان کی جنگی حکمت عملی کا چونکہ خود تو سعودی لڑنے ہی سکتے سارا دارومدار ان کا پاکستانی فوج کے اوپر تھا اور ان کا خیال تھا کہ پاکستانیوں کو ہمیں اتنی امداد دیتے ہیں یہ ہمارے اتنا لحاظ کرتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان انکار کرے جب سعودی عرب نے پاکستان سے یہ تقاضی کیا کہ آپ اپنی فوجیں بھیجئے یمن کے لیے تو میں سب سے پہلا دفاعی تجزیہ نگار تھا جس نے میڈیا پر آ کر اس کی شدید مخالفت کی تو یہ پروگرام کرنے کے بعد تقریبا جون میں ہمارا ارادہ ہوا میرا اور میری گھر والی کا کہ ہم عمرے پہ جاتے ہیں چونکہ عمرے پہ ماشاءاللہ پشلے پندرہ بیس سال سے ہمارا جانے کا سسلہ تھا اور کبھی سوالی پیدا نہیں ہوا کبھی یہ خوفی نہیں آیا کبھی سوالی نہیں ہوا کہ ہماری کسی بات کی وجہ سے سعودی حکومت اتنی نراز ہو جائے گی کہ وہ ہمارے خلاف کوئی اقدام کرے تو میں اور میری گھر والی ہم لوگ تقریبا جون کے آغاز میں چند روز پہلے دو ہزار پندرہ ہم لوگ عمرہ کے لیے گئے پروگرام یہی تھا کہ دو تین دن مکہ میں رہیں گے اور اس کے بعد باقی ایک ہفتہ دست دن ہم مدینہ گزاریں گے تو ہم نے عمرہ کیا عمرہ کر کے ہم مدینہ پہنچے اور مدینہ پہنچے ہمیں اب دوسرا دن تھا کہ میں اور میرے ساتھ میری اہلیہ ہم روزہ مبارک پر باہر گمبد خزرہ جہاں سے نظر آتا ہے وہاں پہ ہم قریب میں کھڑے ہو کر روزہ مبارک پر سلام پیش کر رہے ہیں اچانک چاروں طرف سے ہمیں سعودی پولس نے اور ان کی انٹیلیجنس کے لوگوں نے گھیر لیا زیادہ تر سادہ لباس میں تھے ایک آدھ یونیفورم تھا ان سادہ لباس والوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے یہ نزدیک ہی جنت البقی کے پاس وہاں پہ پولس ٹیشن ہے ان کا ہمیں پہلے تو وہاں لے کر گئے اور وہاں پولس ٹیشن پہ انہوں نے کچھ ہم سے سوال جواب کرنے شروع کیا کہ آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں کیا بیک گراؤنڈ ہے موبائل فون انہوں نے ہمارے لے لئے انہوں نے میرا والیٹ کھول کے چیک کرنا شروع کیا مجھ سے پوچھا کہ اپنا تعریف کرائیے ابھی فیلال سچی بات ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور اس سارے پروسس کے دوران بارال آئی واز ایبل ٹو سینڈ اپ میسیج ہم نے پیچھے اپنے پاکستان میں کچھ دوستوں کو میسیجز بھیجوا دیئے کہ جی اس قسم کا ایک ایونٹ ہو رہا ہے تو دوستوں کو خبر توسی وقت ہو گئی پاکستان میں لیکن ابھی تک ظاہر ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وجہ کیا ہے تھوڑی دیر کے بعد ان کے پولیس کی گاڑی آئی اس نے ہم سے کہا مجھ سے بھی اور میری اہلیا سے کہ جی آپ ہمارے ساتھ چلیں اب چونکہ میری گھر والی مجھے تنہا نہیں چھوڑ رہی تھی تو مجبوراً ان کو بھی ساتھ لے جانا پڑا پہلے تو ہم تقریباً رات دس گیارہ بجے ہم ان کے پولیس ٹیشن پہنچے مدینہ میں کسی جگہ اچھا میں آپ روکنا چاہوں گا یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی ان کو سعودی والوں نے اٹھایا ایک طرح سے اٹھایا ہی تھا تو انہوں نے فوراً اپنے دوستوں کو جو پاکستان میں دوست تھے ان کو خبر کر دی اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دوستوں کو خبر کرنے کے بعد کیا ہوا کیا پاکستان کی سرکار ان کی مدد کے لیے آئی کیا پاکستانی فوج ان کی مدد کے لیے آئی دیکھتے ہیں آگے کیا بتاتے ہیں اس کے بارے میں اور پہلی رات میں نے اور میری گھر والی نے حوالات میں ان کی جو چھوٹی سی جیل تھی وہاں پر اس میں گزاری اور اب تک تقریباً ہمیں ساری رات انہوں نے وہی رکھا گرفتار کیے بارہ چودہ گھنٹے ہو چکے تھے ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا کہ کس وجہ سے گرفتار کیا ہے وجہ کیا ہے ہم نے کیا کیا ہے کیا قصور ہے ہمارا اور ظاہر ہے it was surprising it was painful اس میں ایک حیرانی بھی تھی اور ایک خوف بھی تھا کہ یہ نا جانے کیا کریں گے کیونکہ سعودی جیلوں کے بارے میں سعودی انٹیلیجنس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک صفاق ترین نظام ہے وہاں پر وہاں کوئی شریعت نہیں ہے یہ ایک دھکوصلہ ہے کہ وہاں شریعت نافظ ہے عدل ہے انصاف ایسی کوئی چیز وہاں نہیں ہے میری proper interrogation پھر شروع ہوئی اچھا وہاں شریعت نہیں ہے لیکن سارے جو مسلم country ہیں وہ سعودی کو فالو کرتے ہیں آپ پاکستان کو بھی لے لیجئے تو وہ بھی سعودی کو فالو کرتے ہیں جو آپ پاکستان کے مسلمان ہیں وہ بھی سعودی کو فالو کرتے ہیں اب پتہ نہیں کیسے شریعت نہیں ہے وہاں پہ اب بھکوان جانے ان کو زیادہ پتا ہے پہلے پولیس ٹیشن میں ان کے سینئر آفسز آئے انہوں نے سارے سوال جواب مجھ سے کی میں نے اپنا تعرف کر آیا ہے کہ میں پاکستان میں یہ defense analysis کا کام کرتا ہوں اور میرا یہ profile ہے اور آپ social media میرا دیکھ سکتے ہیں میں well known آدمی ہوں گمنام آدمی نہیں ہوں اور مگر ان لوگوں کا انداز بڑا ہوسٹائل تھا بہت وہ غصے میں تھے اور بہت وہ نظر آ رہا تھا کہ یہ کوئی انتقام لیں گے یا کوئی سختی کریں گے تھوڑی دیر کے بعد پھر ultimately they decided کہ مجھے اپنے جو maximum security prison ہیں وہاں پر شفٹ کر دیں اور اس وقت پہلی دفعہ انہوں نے میرے ساتھ پھر وہ سلوک کرنا شروع کیا ہے کہ جو گانٹانمو بے میں یہ قیدیوں کے ساتھ کرتے ہیں یعنی properly لا کے انہوں نے پھر handcuffs لگا دیے اور پاؤں میں بیڑیاں لگا دیے اور مو پہ انہوں نے وہ آنکھوں پہ پٹی وغیرہ چڑھا دی تو وہ now i realize کہ یہ اب مجھے کسی دہشتگردی کے category میں ڈالنا چاہ رہے ہیں پہلے نشان آگئے اور سخت ترین interrogation اس میں کوئی مارا پیٹا نہیں انہوں نے وہاں پہ ان کا طریقہ جو ہے آج کل بڑی modern scientific torture کرتے ہیں وہ ان کو physical torture وغیرہ کا حصہ تو نہیں تھا یعنی آپ کو رات کو سونے نہیں دیں گے 24 گھنٹے وہ آپ کو جگا کے رکھتے ہیں ایک sleep deprivation ایک torture کا طریقہ دوسرا وہ آپ کی اوپر search lights لگا کے رکھتے ہیں تاکہ آپ کی آنکھیں بننا ہو ان کی وجہ سے تو پورے کمرے میں powerful tube lights اور search lights لگی ہوتی تھی پھر کمرے کا temperature وہ اتنا تھنڈا کر دیتے تھے کہ سردی کے مارے آپ سو نہیں سکتے تھے اور پھر جب آپ بالکل نیند میں ہوتے تھے اگر کسی طرح غنودگی آ بھی جائے آپ کو تو فوراں ہی ایک آدمی آ کے آپ کو اٹھا دیا کرتا تھا کہ جی آپ سو نہ سکے تو اس process میں تقریبا تین ہفتے پھر انہوں نے مجھے رکھا اس میں مجھے کوئی گھر والوں سے نہ phone call نہ بات بالکل جیسے انسان کو اٹھا کے مفبود کر دیا انہوں نے disappear کر دیا آپ اس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے وہاں مجھے پتا چلا کہ جب ان کے سوال جواب ہوئے انہوں نے direct سوال جفترہ کیے کہ پوچھا کہ تم کب سے ایران کے لیے جاسوسی کر رہے ہو سعودی عرب میں کس کس کو جانتے ہو تمہارے تعلقات کیا ہیں ایران تمہیں کتنے پیسے دیتا ہے ان کے سوالوں سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہ تو مجھے ایرانی جاسوس سمجھ رہے ہیں اور ایرانی جاسوس بھی سمجھ رہے ہیں اور شیعہ بھی سمجھ رہے ہیں بار بار مجھے کہتے تھے تم شیعہ ہو اور ایران کے لیے کام کرتے ہیں میری ایک تصویر تھی پریزیڈنٹ احمدی نجات کے ساتھ میں دو تین دفعہ چونکہ ایران میں کانفرنسز اٹینڈ کرنے گیا تھا اپنے تینک ٹینک کی جانب سے تو وہ تصاویر بھی ان کے پاس تھیں اور وہ چونکہ احمدی نجات کے ساتھ تصویر تھی تو یہ کنفرمیشن کافی تھی ان کے لیے صرف ایک فوٹوگراف کہ جی تم پریزیڈنٹ احمدی نجات کے ساتھ کھڑے ہو اس کا مطلب ہے کہ تم لازمان ان کے آدمی ہو اور تم نے ان کے کہنے پہ یہ کیا تو انہوں نے اپنے ذہن میں ایک کہانی بنا لی تھی بٹ آئی وانٹی ٹا فائنڈ آؤٹ کہ یہ کہانی ان کے ذہن میں ڈالی کس نے معلوم یہ ہوا بعد میں کہ سعودی ایمبیسڈر سعودی انٹیلیجنس جو تھی وہ جس آدمی سے مشورہ لے رہی تھی میرے بارے میں انہوں نے میرے بارے میں پوچھا اور جس آدمی نے سارا فیڈ بیک ان کو دیا جھوٹ پر مبنی مجھے قتل کرانے کے لیے اب ذرا دل تھام کے اس نام کو سنیے گا وہ شخص تاہر اشرفی تھا جو آج عمران حکومت کے اندر میڈلیسٹ رپریزنٹیٹیو بنا ہوا اس شخص نے وہ جھوٹ کا پلندہ پورا پیکج بنا کر سعودی گورنمنٹ کو دیا کیونکہ تاہر اشرفی کے ساتھ میرے پرانے اختلافات تھے یہ مجھ پر ویسے ہی ٹیلیویجن کے پروگرام حامد میر کے ساتھ کر کے مجھ پر نبوت کا جھوٹا الزام لگا چکا ہے مجھے قتل کرانے کے لیے بہت عرصے سے لگا ہوا تھا یہ شخص حامد میر کے پروگرام میں آکے اس نے جھوٹا الزام بلاسفمی کا میرے اوپر لگایا تو یہ تو بہت عرصے سے مجھے قتل کرانے کی کوشش کر رہا تھا اور اب موقع اس کو ملا جب سعودی گورنمنٹ نے پوچھا اور میں سعودی عرب میں گرفتار ہو گیا تو اس سے زیادہ آئیڈیل موقع اس کے لیے ہوئی کوئی نہیں سکتا تھا مجھے قتل کرانے کا مگر تاہر اشرفی کے ساتھ اور بھی لوگ شامل تھے جو لوگ مجھے پتا چلا بعد میں کہ سعودی عرب کے اندر بیٹھ کر یہ سعودی گورنمنٹ کو جو فیڈ کر رہے تھے میرے بارے میں بہت عرصے تک ہی سارا مٹیریل نکال نکال کر میرے ٹی وی پروگرام اور میرا سارا کام یہ سارے لوگ جیو کے ملازم تھے جیو کے پلانٹڈ تھے ان کو میں جانتا بھی ہوں لیکن فیلال ان کے نام لینے کی مجھے ضرورت اس لئے نہیں ہے کہ ان کو ہم بعد میں ہینڈل کریں گے قانونی طور پر مگر جیو کے ملازم تھے وہ اور جیو نے ان لوگوں کو وہاں پلانٹ کیا تھا جب ان کو پتا لگا میں گرفتار ہوا ہوں تو ان لوگوں نے وہاں رابطہ کیا پھر یہاں سے تاہر اشرفی یہ پورا نیٹ ورک تھا ان لوگوں کا ان خوارج مولویوں کا ان دہشت گردوں کا وہ جو ہمیشہ سے ہمارے مشن کے خلاف تھے انہوں نے پورے پورے ڈوسیر بنا کر اور سعودی گورنمنٹ کو دی چونکہ یہ سعودی گورنمنٹ کے نزدیک تھے اچھا تو اب تک جتنا ویڈیو دیکھا اور جتنی باتیں زیج صاحب بتا رہے ہیں اس کے مطابق پاکستان کے لوگ ہی ان کو پسند نہیں کرتے تھے اور جیو ٹی وی جس کا یہ نام لے رہے ہیں بسکلی مجھے لگتا ہے کہ انہی کی باتوں کو سنسر کر پاکستانی جنتہ کہتے ہیں کہ جیو ٹی وی والے گدار ہیں اب پتہ نہیں گدار ہیں یہ بھاگوان جانے اب یہ تو وہ زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں گدار ہیں ابھی تک ان کا چینل چل کیوں رہا ہے اور ان کے پترکاروں کو ان کے کام کرنے والوں کو انہوں نے اب تک چھوڑ کیوں دیا اتنے سال ہو گئے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ کانونی کاروائی کریں گا ان کے خلاف تو پتہ نہیں کیا کانونی کاروائی کریں گا خیر یہ جانے لیکن بسکلی جو ان کی باتیں تھی بے سر پیر کی باتیں کرتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ویکسین والے پر کورونا ویکسین پر انہوں نے جو پتہ نہیں کیا سے ریسرچ لے کر آئے تھے اور اس پر انہوں نے بول دیا کہ عورتوں کو بانج بنا دیا جائے گا پورش نپنسک ہو جائیں کہ بچوں میں ڈیفیکٹ ہو جائے گا پتہ نہیں ویگانک دے دنیا بھر کے الگ ریسرچ کر رہے ہیں اور ان کی ریسرچ جو ہے وہ الگ لیول پر چلتی ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھیں کیا کیا خلاصے کر رہے ہیں بھائی یہ اتنے نزدیک تھے کہ آج سعودی حکومت نے ان کو حکومت پاکستان کے اندر میڈلیسٹ کی وزارت دلوا دی آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ کتنے قریب تھے اب امیجن کریں کہ میری اپنی گورنمنٹ نے مجھے ابینڈن کر دیا تو پاکستان گورنمنٹ میری ہلپ کرے گی میرے خلاف ایک کیمپینج جن لوگوں سے سعودیوں نے پوچھا وہ سارے میرے دشمن انہوں نے ریپورٹ بنا کر ایسی دی اور ظاہر سعودی انٹیلیجنس وہاں پر اور مجھ پر چڑ گئی کہ ہمیں تو اچھی طرح پتا ہے تو میں ہمارے بڑے تعلقات ہیں کنفرم ہو گیا سارا اور اب کوئی چانس نہیں تھا کہ میری رہائی کا یعنی یہ وہ الزام تھے جس کے اوپر سزائے موت ہوتی مجھ سے اندر وہ فیمس سعودی عالم بھی تھا شیخ نمر جس کا نام ہے تو وہ ہم سب پر الزام ایک ہی تھا ایرانی جاسوس اسی دوران میں مجھے میری گھر والی نے بتایا کہ یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ ششمہ شہراج جو انڈین فارن منسٹر تھی اس وقت اور رو کا پورا ڈیلیگیشن اس وقت سعودی رب پہنچ گیا اور سعودی حکومت سے انہوں نے یہ تقاضی کیا کہ زیدہ آمد کو ہمارے حوالے کر دو یہ ہمارا مطلوب ہے اب یہاں پہ بات بہت خطرناک ہو گئی تھی چھو میں میری ہاتھی رک نہیں پا رہی ہے میں یہاں پہ اس لئے روکا میں نے کہ اچھا زیدہ آمد نے اتنے بڑے دشمن ہو گئے تھے مطبع داؤد سے اور حافظ سعید سے اور ان لوگوں سے بھی بڑے زکیور لہمان رکھوی ان سے بڑے تھے کہ رو کا پورا پوری یونٹ مہا پہ پہ پہنچ گئی زیدہ آمد کو پکڑنے کے لئے اور سوشما سوراج بھی سعودی میں تھی بتائیے بھائی گجہ بن کے جانکاری ہے یار سلیوٹ ہے بھائی لالٹو بی سر سلیوٹ آپ کی جانکاری کے لئے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ پاکستانی حکومت مجھے ڈیسون کر چکی تھی سعودی مجھے قتل کرنا چاہتے تھے اور انڈیانز پہنچ گئے تھے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ مجھے ایکسٹری ڈائٹ کر دیا جائے انڈیا کی جانے اور آپ سب جانتے ہیں کہ انڈیا کے سعودی اور عرب کے جتنے غریبی تعلقات بن چکے ہیں سعودی اور عرب کو کوئی فرق نہ پڑتا کہ یا وہ مجھے قتل کرتے یا مجھے انڈیا کے حوالے کر دیتے یہ ظاہر ایک انتہائی خطرناک صورتحال بن چکی تھی اس وقت مکمل طور پر بھارتی حکومت اب دباؤ ڈال رہی تھی سعودی اس کے اوپر کہ یہ ہمارے حوالے کر دیں ظاہر صورتحال بہت خطرناک ہو چکی تھی اس وقت پاکستان میں چونکہ حکومت پاکستان نواز شریف کی تھی وہ مجھے ڈیسون کر چکے تھے اب ظاہر ہے پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی کسی صورت میں یہ اجازت تو نہیں دے سکتے تھے انڈیا کو کہ وہ ہم کو اغوا کر کے سعودی عرب سے اٹھا کے لے جائیں شوشمہ سوراج دو مرتبہ وہاں پہنچی اپنا پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ اب جہنم رشید ہوئی ہے وہ جہنم کی آگ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے لیکن اس وقت وہ پوری طاقت کے ساتھ یہ دیکھ کے آئے ہیں کہ جہنم رشید ہوئی ہے یہ دیکھ کے آئے ہیں بھائی صاحب تمہیں کیا ہوگا نا کاؤن سے جہنم میں جاؤ کہ پتا نہیں اچھا ایک بات بتاؤ یہ کوئی موسٹ وانٹیڈ آدمی تھا بھارت کی لسٹ میں بھارت نے کبھی اس کے خلاف کبھی کچھ کہا کہ بھائی اس کو پکڑنا بہت ضروری ہے یہ تو ہم اس کو موسٹ وانٹیڈ لسٹ میں بتاتے ہیں اس کے خلاف بھارت میں کیس چل رہے ہیں اس نے بھارت میں دیکھیں دش پرچار کرنا پروپگنڈا کرنا ٹی وی پر بیٹھ کر بولنا آلاق بات ہے سب کو آزادی ہے سب بولتے ہیں اس پر کوئی روک نہیں ہے آپ بول سکتے ہیں لیکن نہ بھائی تو ہماری لسٹ میں ہے نہ تو نے کوئی آتنکی کاروائی کے سلسلے میں تیرے تلاش کر رہی ہے ہماری خوفی آجنسیز تو ہے گیا یار تیرے لیے سوشما سوراج جائیں گی لانا دے تجھ پہ سوشما سوراج جائیں گی تیرے لیے لانا دے تجھ پہ اور تجھے تجھے جا تُو اپنے پاکستانیوں سے پوچھ ان پاکستانیوں سے سوشما سوراج جی نے جتنی مدد پاکستانیوں کی کی ہے اتنی مدد بھارت میں کسی نے نہیں کی ہے آپ نیٹ پر سرچ کر کے دیکھ لو سوشما سوراج ہلپس پاکستانیز دعایا دیتے ہیں پاکستانی جا کے پوچھ ان لوگوں سے جن کے جان بچائیے سوشما سوراج نے بات کرتا ہے جہنم جائے گئی اور یہ وہ وقت تھا کہ جب جنرل راہیل اور جنرل رزوان نے ایک پولیسی ڈیسیشن لیا کہ ہر صورت میں مجھے وہاں سے نکالنا ہے میں یہ پہلی دفعہ ان دونوں جنرلز کا نام لے رہا ہوں پاکستان کے محبب وطن پیٹریارٹ جنرلز ایک سپاہ سلار اور دوسرا ڈی جی آئی سائی اور جب بھارت نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے وہاں سے اغوا کروالیں گے یا ایکسٹرڈائٹ کروالیں گے تو پھر یہ پوری طاقت کے ساتھ انہوں نے سعودی حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ مجھے وہاں سے نکالا جا اور اس صورتحال میں خبر آتی ہے اور سعودی نہیں مان رہے تھے وہ تھے کہ جی ٹھیک ہے جو بھی ہے لیکن غصہ ہے ہمیں ان کی اوپر انہوں نے فوج روکی وہ نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے انڈیا کا دباؤ تھا ان کی اوپر بہت سو دن میں تھے جو انڈیا کو فیور کرنا چاہتے تھے این اس وقت خبر آتی ہے کہ بھگدر مچ گئی ہے اور کئی ہزار لوگ مارے گئے اور کرائسس ہو گیا اور پینک ہو گیا اور اس گھبراہت اور خوف میں جو سراسیمگی پھیلی ہے وہاں پہ جو کنفیوزن پھیلی ہے اس میں سعودیوں نے گھبراہت میں اوکے کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ان کو نکالیے اور لے جائیے اتنے وہ انڈر پریشر آ گئے اتنے خوف زدہ ہو گئے اتنے پریشان ہوئے کہ نگوشیٹ ہی نہیں کرسکے اور جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے وہ سب بھول گئے اور انہوں نے جنرل رضوان سے کہا کہ آپ زیاد کو لیجئے اور نکل جائیے یہاں سے اور اسی دن مجھے اللہ کے فضل سے اطلاع ہو جاتی ہے فون کے ذریعے کہ آپ کی رہائی کا فیصلہ ہو چکا ہے اور جلدی آپ کو نکال لیا جائے گا تو بھائیو جیسا کی لال ٹوپی مشہور ہے جس کام کو کرنے کے لیے وہ کام بھی انہوں نے اس ویڈیو میں کر دیا بتائیے سعودی کے خلاف زہر اگلہ ٹی وی پر انہوں نے پاکستانی بندے سے پنگا ہوا ان کا سعودی کے خلاف لگاتار یہ بولتے رہتے ہیں ایران تو جاتا ہے ایران کے راشتپتی سے تیری دوستی ہے تیری تصویر ہے اس میں بھارت کہاں سے آ گیا بھائی اور بھارت کو کیوں چاہیے تو چاہیے کیوں بھارت کو تو بھائی ہمیں نہیں چاہیے بھائی تیری بدھی پر ترس آتا ہے تھوڑا بہت پڑ لے تھوڑا دھنگا کام کر لے شاید اوپر والا جہنم میں بھیجنے سے تجھے بچا لے ورنہ جہنم تو تیہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے تُو نے کہا نا کہ سوشما جی کو جہنم نصیب ہوئی تُو تو جیسے خدا ہے تُو تجھے پتا ہے کہ جہنم میں بھیجا ہے ہے نا ایسے مجھے بھی پتا ہے کہ تُو جہنم میں جائے گا نرک میں جائے گا تُو تجھے ہم اپنے یہاں بلائیں گے اپنے نرک میں بلائیں گے تجھے انڈیا انڈیا والے تیرے پاس گئے تیرے لینے تجھے سوشما سوراج گئی تھی رو کے یونٹ کے ساتھ پورت دستے کے ساتھ بھائی یہ سٹھی آگیا ہے لالٹوپی اس کا دماغ ایسی کرتا ہے اولول جلول کچھ بھی بگتا ہے اور اس لیے مجھے لگ رہا ہے اپنا تیرہ کیا ہونے والا اذا پاکستانی سرکار نے تجھے چھوڑے تو بھلا ہو پاکستانی سینہ کہ تجھے بچا لیے یا مجھے تو لگتا ہے کہ اس میں بھی جھوٹ ہے وہ سعودی والوں نے ترس کھا گئے ہوگے چھوڑو بیچارے کو یا جانے تو ویسے ہی ڈرہ پٹا ہے پتہ نہیں کتنے لات گھوسے تُنہیں کھایا ہوں گے ہاں مجھے تو لگ رہا ہے کہ کوڑے تو ضرور کھا ہوں گے تُنہیں ایک ہزار مجھے لگ رہا ہے کوڑے تو جو مارے ہوں گے سعودیہ نے ضرور مارے ہوں گے وہ چھوڑا نہیں ہوگا تب ہی تُو اتنا گسے میں ہے سعودیہ سے اتنا گسے میں اسی لیے ہے چلیے دوستو تو یہ تھی لال ٹوپی تو آپ اپنی رائے دیجئے اور بتائیے بھائی کہ ان کی جو باتیں ہیں وہ آپ کو کیسی لگی کیا اس بار بھی انہوں نے پہلے جیسی کومیڈی کی کی نہیں کی اس لیول کی کومیڈی تھی کی نہیں کی جس سے آپ کو ہنسی آئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نمستے نمستکار جائند